بدکس وقتی سے ہمارے علاقے میں بلوچستان اور انٹیئر سن میں ہر دس میں سے ایک بندے کو ہیپٹائٹس کی بیماری لاحق ہوتی ہے عموماً اس بیماری کے شروع میں کچھ خاص علامات نہیں ہوتی اسی لیے اکثر مریض ہمارے پاس لیڈ سٹیجز میں آ جاتے ہیں اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مسورد طریق ہے میں از ایک اسنٹر گیسٹرائٹولوجسٹ اینڈ ہیپٹالوجسٹ کوئٹا شہر میں پرٹس کرنا ہوں میں نے اپنی گیجویشن بولان میڈیکل کالج کوئٹا سے گئی میں نے اپنی پوز گیجویشن یعنی ایسٹی پیس کیوٹرینگ یاکت نیشنل ہسپٹل کراچی سے گئی اس کے علاوہ میں نے یورپین سوسائٹی ایزام آف گیسٹرائن ہیپٹالوجی یوکی سے سن دو ہزار بیس میں مکمل کیا میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت خود کو سمجھتا ہوں کہ مجھے کراچی کے ایک بہترین انسٹیوٹ میں ون او در ٹاپ موسٹ فرپروائزر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا گیسٹرائن پرولیسٹ اور ہیپٹالوجسٹ بیسیکلی میدے اور جگر کے امراض کی تشفیز اور اس کا علاج کرتا ہے میدے سے متعلقہ امراض جیسے کہ کھانے کے بعد بیٹھ کر بھول جانا جلن تیزہ بیت الٹی دائمی کبز اور دس کو تشخیص کرنا اور اس کا علاج کرنا اگیسٹرائن پرولیسٹ کا کام ہے اس کے علاوہ کالا یرکان جس کو ہیپٹائٹس بھی کہا جاتا ہے اس کی تشخیص بھی اور اس کا علاج یہ بھی اگیسٹرائن پرولیسٹ کے زنگے میں آتا ہے بدکس وقتی سے ہمارے علاقے میں بلوچستان اور انٹیئر سنگ میں ہر دس میں سے ایک بندے کو ہیپٹائٹس کی بیماری لاحق ہوتی ہے عموماً اس بیماری کے شروع میں کچھ خاص علامات نہیں ہوتی ہیں اسی لئے اکثر مریض ہمارے پاس لیڈ سٹیجز میں آ جاتے ہیں جس میں مریض کالیا پاکہ میں خون کی اوڑی ونودگی اور بےہوشی کے ساتھ آ جاتے ہیں اور اس ٹیجز پر اکثر مریضوں کو لیور ٹرانسپارنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہیں آئی بیلس ایک خود ہی کامن بیماری ہے اس کو ہم ڈیائیڈ ڈیائیڈوسیز آف ایکسٹیوزن پر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آنتوں کا چھرچڑاپن بھی کہا جاتا ہے اس میں عمومن مریض کھانے کے بعد پیٹ کے پھولنے کی شکایت پیٹ میں درد کی شکایت صبح جلی واشروع میں جانے کی حاجت اور اکثر مریض آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پاس دور پاس کرنے سے اس کے پیٹ کا درد کچھ بہتر ہوا یا فاکہ ہوا تو اس طرح کے علامات کے ساتھ اگر کوئی مریض آ جاتا ہے اور باقی بیماریاں رول آؤٹ ہو جانی ہیں تو اس کو ہم آئی بیئیس دیتے ہیں آئی بیئیس بیسکلی یہ بیسکلی کھانے میں فاس فوڈز کا زیادہ استعمال کرنا ایکسرسائز کرنا کرنا سٹریس انزائیٹی اور اس کے علاوہ جو تریشور لیول ہوتا ہے آئی بیئیس پیشنٹ کے بین کا وہ کم ہوتا ہے اس کا پیٹ میں مرومن بھی بل تو آئی بیئیس کی ٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو دمتر سے پراپر کرسنٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی غزہ میں احتیاط کرنا پڑتی ہے ایکسرسائز ریگولر کرنا پڑتا ہے کچھ ریگولر وزیٹس دکٹر کے کرنے پڑتے ہیں آئی بیئیس کا علاج بسکلی ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ایک باند ہونا چاہیے ایک اچھا ریلیشنشپ ڈیولپ ہونا چاہیے اس کے لئے اس میڈکیشنز ہیں جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کھانے میں اور اس میں احتیار کرنی ہے مرغن غزائے ہیں میرش پسالے والی چیزوں سے استناب کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ایکسرسائز یا ڈیلی روٹین کو سیڈنٹری لائف سے ایکٹیو لائف سٹائل کی طرف انڈوسکوپی کی بیسکلی کیمرے کے ذریعے ریزا کی نالی میدے اور چھوٹی آنٹ دیکھنے کے عمل کو انڈوسکوپی کھا جاتا ہے اس میں کیمرے کی مدد سے ریزا کی نالی سٹمک اور چھوٹی آنٹ کو دیکھا جاتا ہے انڈوسکوپی کے مدد سے ہم ریزا کی نالی کی سکڑاؤ ریزا کی نالی کی ٹیومرز میں سٹمک کے کوئی کیومر ہو کوئی کینسر کوئی بولک وغیرہ اس کی ڈیاگنوزز انڈوسکوپی کے ذریعے ہی پاسیبل ہوتی ہے میں مرحم کی ایپ پہ اویلیبل ہوں آپ کسی بھی وقت اون لائن کرسنٹیشن کر سکتے ہیں آپ مرحم کی ایپ پہ جائیے اس کو ڈاؤنورڈ کیجئے گا اور آپ کو ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو تو آپ اون لائن کرسنٹیشن کر سکتے ہیں شکریہ ابھی مرحم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلش ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں